بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہے ہم نے نیسن نمبر 11 کی ریڈنگ کی تھی قیمتی پتھر ٹھیک ہے جس میں ایک لڑکے کا ذکر ہے جو کہ غریب ہے اور اس کے دل میں خواہش ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے اور ایک فاختہ کی مدد کرنے کی وجہ سے اس کو ایک قیمتی پتھر ملا تھا جس کے اس کی والدہ کو سنار سے دس لاکھ ربائیں ملے تھے جس کی وجہ سے اس نے لوگوں کی مدد کی تھی آج ہم اس کی مشک کریں گے پہلا سوال ہے مندجز زیر الفاظ کے معنی یاد کریں الفاظ معنی میم ہے نون تے چھٹیتی مہنتی میم ہے نون تے محنت کافرے کر نون بڑیینے کرنے والی والا محنت کرنے والا محنتی محنت کرنے والا یعنی کوئی بھی انسان بہت زیادہ محنت کرے تو اس کا عجر ملتا ہے اس کو محنتی کہتے ہیں بھٹا نیکس ایماندار علیف یہ میم ایمان نون دال علیف دار رے ایماندار اس کا ہے دیانت دار دال یہ علیف یا نون تے دیانت دال علیف دار رے دار دیانت دار یعنی کسی کی بھی کوئی چیز آپ اسی حالت میں اس کو واپس کرو اس کو کہتے ہیں ایماندار ٹھیک ہے نیکس جس سواد ہے یہ ہے سہی بے لام کاف لام بلکل تے دو چشمی ہے ٹھیک یہ ٹھیک کاف ٹھیک تے یہ کاف ٹھیک تے دو چشمی ہے ٹھیک تے دو چشمی ہے ریف کاف ٹھاگ ٹھیک ٹھاگ سہی یعنی کوئی بھی چیز آپ کسی بھی چیز کو سہی سلامت اس کے حوالے کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹھیک تھاگ بلکل یعنی ٹھیک تھاگ حالت میں نیکس ہے ہمارے پاس نیک کام نون یہ کام نیک کاف میم کام نیک کام علیف یہ دو چشمی ہیں چھے لیف اچھا کاف میم کام اچھا کام خواہش نیک کام یعنی کوئی اچھا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں نیک کام اور اس کو چھا کام بھی کہتے ہیں خواہش دل میں کوئی جذبہ پیدا ہونے اس کو کہتے ہیں خواہش خواہش آرزو کاف یہ میم تھے چھٹیتی کیمتی این میم درہدہ امدہ کیمتی کا کیا مطلب ہے امدہ یعنی بہت ازیاد کیمتی چیز جو بہت بیش بہا کیمت ہو ایک لفظ پھر سے بڑھیں مہنتی مہنت کرنے والا اماندار دیانت دار صحیح بلکل ٹھیک ٹھیک تھا یعنی بلکل اچھی حال ایک نیک کام اچھا کام جیسے علی نے ایک اچھا کام کی تھا فاختہ کی مدد کر خواہش ارادہ جذبہ حرض علی کے دن میں بھی تو خواہش تھی کہ وہ لوگ ان کی مدد کریں اس کی خواہش فاختہ نے پوری کی قیمتی امدہ بہت زیادہ بیش بہا قیمت والا ٹھیک ہے پہرے بچوں اس کی آپ نے بار بار مشکر نہیں اس کو بار بار یاد کرنا ہے اور اس کے توڑ جوڑ بنا کے ان لفظوں کو بنانا بھی سیکھنا ہے امید کرتی ہوں آپ اس کی مشکر کے الفاظ مانی پڑھنا اور یاد کرنا سیکھ جائیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ